جانتے ہو اس کے ہاتھ میں کڑے ہیں یہ یا علی مدن کے نعرے لگانے والا ہے یہ یا رسول اللہ کی فکار بلد کرنے والا ہے یہ قبروں کا مجاور ہے یہ قبروں پہ جھکتا ہے غیر اللہ کو پوجتا ہے لیکن ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کار کوٹھی والا ہے بنگلے والا ہے بے نماز ہے ہی آرسالہ کی کوئی جواب نہیں دیتا کبھی بس سکر روح نہیں کرتا بجے حقیدہ بھی ہے مشرم بھی ہے اللہ کا دشمن بھی ہے بیٹی کا ہاتھ دیتے ہوئے کبھی سوچا میں کس کو دے رہا ہوں ابراہیم سبق دے رہے ہیں اہل ایمان کو جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ اہل ایمان کا دشمن ہے باپ ہوتا دشمن بھائی ہوتا دشمن سچا ہوتا دشمن غیر ہوتا دشمن جو اللہ سے محبت نہیں کرتا اہل ایمان کبھی اس کو اپنی بیٹیوں کا اپنی دیا کرتے کبھی اپنی موادتہ بچی کو مشرم کے ہاتھ میں نہیں دیا کرتے یہ موادتہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑی ہو کے مر جائے موادتہ بداشت کر لیتا ہے لیکن ایک غیر اللہ کی پوجاری کو اپنی موادتہ بچی کو اس کے ہاتھ میں دے کر اس کی زندگی کو برباد لیں اور یاد رکھنا یہاں جہاں اس موادتہ کی زندگی برباد ہوتی ہے وہاں ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس موادت کی آخرت برباد ہو جائے کیا یہ بچی قیامت کے دن اپنے مواہد باپ کا گریبان نہیں پکڑ سکتی اپنے مواہد بھائی کا گریبان نہیں پکڑ سکتی کیا ان سے سوال نہیں کر سکتی اللہ یہ خود اہلِ نوحیب تھا لیکن اس پر موادتہ اتنا غالب تھا اس نے ایک مشرق کو دیکھا ایک بدعیدی کو دیکھا ایک بے نماز کو دیکھا اس کی دنیا کی رنگینی میں اتنا بھول دیا کہ اس کے ایمان و عقیدے کو بھول کے میرا نکاح اس سے کر دیا اللہ اس جرم کا قبلہ اس سے مجھے لے کر دے آپ اس کی دنیا برباد کرتے ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کی دنیا اور آخر دونوں کی بربادی کا سبب بن جائے ابراہیم اہلِ ایمان و واحدین کا خیدہ بیان کرتے ہیں جن کو تم پوچھتے ہو تم بھی تمہارے ماں باپ بھی تمہارے آباو اجداد بھی جن کو تم نے پوچھا وہ بھی وہ سارے کے سارے فَإِنَّهُمْ عَضُبُوا لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ یہ سب میرے دشمن ہیں دوستی صرف اللہ سے جو اللہ سے محبت کرے گا اس کی مجھ سے محبت ہے جو اللہ سے دشمنی کرے گا اس کی مجھ سے دشمنی ہے آگر کہا تھا رئیس المنافقین کے بیٹے میں اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اگر میرے باپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہو میرا باپ رئیس المنافقین ہے اور میں آپ کا صحابی ہوں اے اللہ کے حبیب اگر میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کر چکے ہو یہ سعادت مجھے نصیب فرمائے میں یہ فیصلہ کرنے والا ہوں کہ باپ ہے تنوار اس کے سینے پر رکھر کہتے ہیں تو نے کہا تھا عزت والے مدینے میں آئیں گے ظلیل نہیں آئیں گے محمد عزت والا ہے تو ظلیل ہے اللہ کی قسم اگر قدب کو اٹھائے گا میں قدب کو کاٹ ڈالوں گا آج مدینے میں سارے داخل ہو سکتے ہیں اے میرے باپ تو داخل نہیں ہو سکتا جب تک محمد اجازت نہ دے دیں صل اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا سبق ہے کہ ہر وہ انسان جو ادلاتی توحید کو تثنیر نہیں کرتا وہ مواحد کا دوست نہیں بنا کرتا وہ مواحد کا پیارہ نہیں بنا کرتا اس کے گھر سے گیاروی کی کھیر آئے اہلِ توحید خاموشی سے اس لیے نہیں لے لیتے کہ اگر نہ لی انہوں بتا لائے جائے گا یہ بھی واویاں بگا رہے ہیں اگر نہ لی ہمارے تعلقات ہیں ہماری دکان ہے ہمارا کریانہ مرچل سٹور ہے اگر اس شیعہ کی ناؤ محرم کی ہلوے کی تعلی قبول نہ کی تو یہ تو مشہور کہتے گا یہ وہاں بھی ہے ہمارا کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا ہماری دکانداری خراب ہوگی ہمارے معاملات خراب ہوگے جو اللہ کا دشمن ہے مباہد کھل کر کہا کرتا ہے جو تیرا جی آتا ہے کر گزر تو اللہ کا دشمن ہے میری تیری دوستی میری تیری محبت نہیں ہو سکتی میری دوستی کس سے ہے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین سے وہ اللہ کون ہے اللہ خلقنی فہو یہدین جس نے مجھے پیدا کیا جس نے مجھے توحید کی ہدایت کے راستے پر چلایا جو مجھے کھلاتا ہے جو مجھے پیلاتا ہے جو نہ کھلائے کوئی کھا نہیں سکتا جو نہ پیلائے کوئی بھی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اب ابو بکر کو آتا اور دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں ابو بکر اس لمحے میں تم گھر سے کیوں نکلے ہو کہا آقا آج ابو بکر کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میں بھوک سے تنگ ہو کر باہر نکلا ہوں کسی مسلمان بھائی کے گھر سے کچھ مل جانے تھوڑی دیل گذرتی ہے عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ وردہ تشریب لا رہے ہیں آقا پوچھتے ہیں کیوں گھر سے نکلے ہو کہا آقا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بھوک سے تنگ ہو کر نکلے ہیں کہا اس رب کی قسم جس میں مجھے سچا رسول بنا کر دیں جا ہے آج محمد کے گھر میں بھی کچھ نہیں ایک صحابی کھانا کھلاتے ہیں گوش کے ٹکڑا روٹی پہ رکھتے ہیں کہتے ہیں زیلت یہ کھانا میرے گھر دے آؤ عرصہ گذرہ فاطیمہ نے ایسا کھانا چکھا بھی نہیں ہے اللہ نہ کھلائے کوئی کھا نہیں سکتا یہ اللہ کی تعریف ہے یہ اللہ کا تعریف ہے وہ اللہ کون ہے جو کھلاتا ہے جو پلاتا ہے جو نہ کھلا پلائے تو کوئی کھا بھی نہیں سکتا ہم کیا کہتے ہیں عجبیر والے بابا کے بارے میں خاجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا عجبیر والوں کو خاجہ نہ دے گا تو کون دے گا لاہور والوں کو عجبیری نہیں دے گا تو کون دے گا وہ داتا گنج بخش ہے وہ کھلاتا اور پلاتا ہے وہ خزانوں کا مالک ہے وہ گنج بخش ہے سارے خزانیں اسی نے بخشنے ہیں اور ابراہیم اپنے رب کا تعریف کرواتے کہتے ہیں وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے اور اگر میں بیمار ہو جاؤں تو شفا کون دیتا ہے بابا بری امام کا چھلہ شفا دیتا ہے بابا سیر کی شفا کا شفا رہی ہے تو ڈولے شاہ کے دربار کا چھلہ لاکر پہلو بابا سیر ختم ہو جائے گی کوئی بچہ نہیں بولتا پیر توتے شاہ کا نمک چٹا دو بولنا شروع ہو جائے گا کوئی نہیں سنتا کسی پیر بابا کا نمک اس کے چراغ کا تیر اس کے کان میں ڈال دو یہ دورہ بھی سننے لگ جائے گا اور وہ اتنا میلہ اور گندہ دیل ہوتا ہے سننے والے کے کان میں ڈالو دورہ ہو جائے گا اور اس پر پوری پوری ارسکار کی بلدی کھڑی ہے یہی خلافہ ہے یہی پلاتا ہے یہی شفا دیتا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں حضرت احمد رضا خر صاحب کی کتاب اس میں اجمیر والے بابا کا قصہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اس کا پورا جسم سخموں سے بھرا ہوا اور آ کر خاجہ کی قبر پر آیا دو سو پیسٹ صفا سے اور یہ کتاب شایع کی ہے بک کارنر میل بزار جہلم والوں نے دو سو پیسٹ صفا پر لکھتے ہیں وہ آیا اس کا پورا بدن چھانوں سے بھرا ہوا تھا وہ آ کر خاجہ کی قبر کے اوپر اس کے پاس کلاباز یہ کھا رہا ہے لوٹ پورٹ ہو رہا ہے رو رہا ہے اور کذا خاجہ بڑی آگ لگی ہے خاجہ شفا دے دے بڑی آگ لگی ہے مر رہا ہوں اور ایک گھنٹہ لوٹ پھوٹ ہوتا رہا اور پھر ملکہ ٹھیک ہاتھ ہو کر چل گیا ابراہیم جس رب کا تعرف کرواتے ہیں وہ رب قوم ہے وَإِذَا مَرِدْتُ فَحْمَلِحْمِينَ اگر میں بیمار ہو جاؤں شفا صرف اللہ کیا کرتا ہے اور اللہ شفا نہ دے خا کے شفا کا پورا ترخ بھی کھا جاؤں پیٹ میں کیلے پڑ جائیں گے شفا نہیں ہوگی یہاں لوگوں نے مٹی کے دھیلوں میں شفا واللہ بتا رہا ہوں مٹی کے دھیلوں میں شفا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اشرف الی تھانوی صاحب کی کتاب ارباہ سلاسہ اس ارباہ سلاسہ کے اندر فرماتے ہیں صفحہ نمبر تین سو دو پر کہ نانوتہ شریف کے اندر بخار بڑا شدید ہوا بخار جب چلا اتنا بخار چلا کہ جو آکر مولوی یعقوب صاحب کی قبر کی مٹی اٹھا کر چاٹ لیتا شفا ہو جاتی بات مشہور ہو گئے مفت کا سیدلیا کھل گیا مستوصف کھل گیا جو آ رہا ہے مٹی پھانک رہا ہے شفا اور ہی بخار جا رہا ہے اتنا مشہور ہوا بیٹا کہتا ہے ادھر میں بہت ٹرالی ڈالنا ہوں مٹی کی ادھر خالی ہو جاتی انہی جیسے پینا ڈال کے ٹھیک ہے انجیفٹ کر رہی تھا اس میں بہت تنگ ہوئے تیز نزاج کے صاحب زادے تھے قبر پر آ کر کہنے لگے اببا آپ کی کرامت ہو گئی ہماری مصیبت ہو گئی سنو اب کی بار اگر کوئی ٹھیک ہوا واللہ مٹی نہیں ڈالوں گا ننگے پڑے رہی ہو لوگ جوتھیوں سے تیرے اوپر چلیں گے مردے نے جو ہی یہ سنا فوراں ڈر گیا اور اس کے بعد پھر لوگوں نے کلو کلو مٹی کھائی کسی کا بخار نہیں مشہور ہو گیا بھائی پہلے شفا ہوتی تھی اب ہونی بند ہو گیا ابراہیم جس رب کا تعالف کروارے وہ کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دینے والا عرش والا اللہ ہے والذی یمیچونی ثم یحییم وہی مجھے موت دیتا ہے اور وہی مجھے زندگی عطا کرے موت و حیال صرف اللہ عز و جل کے اختیام میں ہیں ان تمام آیات کو لائیے اور آج قبر کے مجھاریوں پہ اس کو فٹ دیجئے آج شرک کا دورت دھندہ چلانے والوں پہ فٹ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں پہ غور کیجئے اور ان سوالوں کو یاد کر کے ان غیر اللہ کے مجھاریوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے ایک ایک سوال کو پیش کر کے ان سے جواب مانگئے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اذ قال لی ابیہ و قومیہ ماہ دی تماثیل اللذی انتم لہا عائقون بابا اور اہلی قوم یہ کیا موٹیے ہیں یہ کیا تناسیل ہیں یہ کیا تم نے نام گھر رکھے ہیں جن کی تم مجاور بن کے بیتے ہو جن کو تم پوجھ رہے ہو اور ان تماثیل کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے رسول کریم کی کوئی فرمان نہیں ہے یہ تم نے اپنے پاس سے گھلی ہے یہ اپنے پاس سے نام دے دیئے ہیں یہ خاجہ ہے یہ غریب نواز ہے یہ بندہ نواز ہے یہ بندہ پرور ہے یہ خطبِ عالم ہے یہ بری کرنے والا ہے یہ ڈولے شاہ ہے اولاد دینے والا ہے پورا بچہ بنا کر دیتا ہے جب کھوپڑی پہ آتا ہے مٹیریل ختم ہو جاتا ہے اس کی چھوٹا سسر بنتا ہے ڈولے شاہ کی چوئی بنتے مانتا کرتا ہے یہ فلا کام کرتا ہے یہ فلا کام کرتا ہے ابراہیم سوال کر رہے ہیں یہ کون سی موٹیے ہیں یہ کون سی تماسیل ہے یہ کون سی بدھ ہے جن کے تم مجاور بن کر بیٹھے ہو جواب ہر دور کے مشرق کا ایک رہا ہے آج بھی سوال کر لیجئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اعلان کیا فلا کی قبر پر مجاور بننا فلا کی قبر پر بیٹھنا فلا کا میلہ لگانا فلا کا عرص لگانا رسول نے تو اپنی خبر کے مارے میں کہہ دیا لا تچہیدو خبری عیدہ میری خبر پر عید نہ پکڑنا ملانا لگانا عرص لا لگانا چل گھڑا نہ کرنا اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میری قبر کی حفاظت فرما یہ قبر لوگ اس کو گتنا بنا لے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے اتنا ڈر آیا یہودی اور عیسائیوں پر لانتیں کی اگر یہ ڈر نہ ہوتا ہم نبی کی قبر کو کھلی جگہ پر بناتے لیکن ہم ڈر یہی تھا کہیں بعد میں آنے والے لوگ اس کو بھی گتنا بنا لے اس کی پوجہ کرنی بھی شروع نہ کرتے ہیں ہر دور کے مشرق ہے ایک جباب یہ کیوں کرتے ہو اللہ کے نبی کی قبر نہیں پوجی جا رہی اللہ کے نبی کی قبر پر میلے نہیں لگ رہے جب نبی کی قبر پر میلہ نہیں تو کسی اور بابے کی قبر پر کیسے لگ سکتا ہے جب نبی کی قبر پر سجدہ جائز نہیں کسی اور کی قبر پر کیسے جائز ہے جب نبی کی قبر کا تواف جائز نہیں کسی لسولی شاہ کی قبر کا تواف کیسے جائز ہو گیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نبی گمپلکس بنانا جائز نہیں حجویری کی قبر پیدا تھا گمپلکس بنانا کیسے جائز ہو گیا نبی کی قبر کو ارکے غلاب سے غسل دینا زمزم سے غسل دینا جائز نہیں حجویری کی قبر کو ارکے غلاب دھائی من ارکے غلاب سے غسل دینا کیسے جائز ہو گیا تو ہر دور کا مشرق ایک ہی جواب دے گا جو ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملا کیا کہتے ہیں جواب میں کالو وجدنا آباءنا لہا عابدین سانوں نے ہی پتا وڈگیاں مگردے ریکھے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ارسلگانے کی کوئی دلیل نہیں پکی قبر بنانے کی کوئی دلیل نہیں قبر پہ خجدے کرنے کی کوئی دلیل نہیں اس کا خواف کرنے کی کوئی دلیل نہیں اس پہ قربانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ان کو پکارنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے ایک دلیل کے بڑوں کو یہ کرتے ہوئی دیکھا ہے آبا و اجداد نے یہی کیا ہے اور جو آبا و اجداد کرتے رہے وہی آج ہم کر رہے ہیں ابراہیم ایرے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کچھ ہمارے ہاں بھی اس انداز کی گفتگو سن کے فرن کرتے ہیں بڑے گستاخ نے بڑی اوکھی اوکھی گلنا کرتے ہیں یہ بڑے گستاخ ہیں بڑا سخت لبو لہجر اتیار کرتے ہیں یہ لبو لہجر ہمارا نہیں ہے امام المواہدین ابراہیم علیہ وسلم کا جب قوم نے یہ جواب دیا ڈلیل ہمارے پاس نہیں ہم نے تو آبا و اجداد کو دیکھا تو امام المواہدین جس کی صیرت میں چلنے کا اللہ حکم دے رہا ہے جس کی زندگی کو آنی الائز کر رہا ہے جس کی زندگی کو منارہ نور بنا رہا ہے وہ جواب میں کہتے ہیں قَالَ لَكَدْ گُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ فِي ظُلَالٍ مُبِينٍ سنو ابراہیم کا جواب سنو اور ہر طور کے مشرق کے لئے ابراہیم کا جواب لون کا منارہ ہے اے خبرانچی پوجا کرنے والو اے غیراللہ کو پکارنے والو اے غیراللہ کے سامنے ان کی عبادت بجالانے والو قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَكَدْ گُنْتُمْ الْبَتَّا تحقیق تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی فِي ظلالٍ مُبِين کھلے تک ابراہیم یہ کوئی دلیل نہیں بابا جی نے کیا اببا جان نے کیا آپ کی بات کیسے مان لیں گیارویں شریف تو ہمارے پردادا سے چلتی آ رہی ہے آپ کی بات کیسے مان لیں ہمارے خاندان سات نسلیں گزرگی ہم اجبیر والے بابا کی چادر چڑھاتے ہیں ہم کیسے آپ کی باتیں مان لیں یہ کنڈے یہ ختم یہ تیجہ یہ ساتمہ یہ چالیسوہ یہ نوہ یہ دسوہ آنچ کی بات نہیں ہے ہمارے پردادا سکردادا سے یہ کام چلتا رہا ہے سال ہا سال گزرگے لوگوں اگر وہ یہ کیا بھی کرتے تھے تو امام المواہدین کا جواب پہ گور کرو تم بھی یہ کرنے والے غیر اللہ کی قبروں کو پوجھنے والے اور تمہارے عبادہ ازداد جو یہی کام کرتے ہیں